اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بات رشاد فرمائی توجہ میری طرف اللہ فرماتے ہیں ان اللہزینہ بے شک وہ لوگ قرآن کریم کے الفاظ پر گوھر کیجئے ان اللہزینہ بے شک وہ لوگ یو حبونا جو پسند کرتے ہیں انتشی الفاہشت فی اللہزین آمنو کہ ان لوگوں کے اندر بے حیر کو عام کر دیں ان لوگوں کے اندر شرم حیاء غیرت کو ختم کر دیں جو ایمان لے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب ان علیم ان ظالموں کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے قیامت کو بھی دردناک عذاب ہوگا دنیا میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے قیامت کو تو آیا کے اندر آیا جائے گا قیامت کو جہانم کے اندر جائیں گے جہانم کا اندر اور نبالر بنیں گے لیکن دنیا میں دردناک عذاب کیسا ہوگا جس باپ کی جوان بیٹی میرے الفاظ پر گوھر کیجئے ہمارے مطاب لوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کریں ہمیں باز پرس ہوگی جس باپ کی جوان بیٹی غیر محرم سے پھول لے کے گھر آ جائے اس باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے وہ باپ دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح جس بہن کی جوان جس بائی کی جوان بہن کسی غیر محرم سے پھول لے کر کے آئے کالیج میں پڑھنے والی ہو یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہو یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والی ہو جب کسی غیر محرم سے پھول لے کر کے گھر آئے اس باپ کا اس بائی کا جینا حرام ہو جاتا ہے اللہ فرماتی ہے جو مسلمانوں کے اندر بے ہے یا پھرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے اور قیامت کو بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھے چھ چیزوں کی زمانہ دے میں پیغمبر اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ چیزیں کونسی ہیں آقا فرماتے ہیں جب بھی تم بات کرو سکول میں کالیج میں گھلی میں محلے میں گھر میں مسجد میں چوک میں چرستہ میں اپنی فٹری کار خانہ میں اپنی دکان پہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم بات کرو سچ بولو اس حدیث کے ان الفاظ سے پتا چاہتا ہے جو اپرل فول کے دل جھوٹ بولتا ہے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم اپنی زبان کو ہر کا دوست حج بولو مخاری کے ایک روایت میں نبی کائنات نے فرمایا من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیق الخیر عویل یسمت آقا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ اور قیمت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے لازم ہے فرض ہے اگر وہ اپنی زبان سے اچھی بات کر سکتا تو کرے گٹیا بات کرنے سے بہتر اپنی زبان کو خموشی کے تعلیم رکھیں آقا فرماتے ہیں مجھے چھے چیزوں کی زمانہ دو میں تمہیں جنت کی زمانہ دوں گا ان میں سے پہلی چیز ہے اِزَا عَبْدَسْتُمْ اُسْنُقُو جب تم بات کرو سچ بولو وَإِزَا وَعَدْتُمْ عَوْفُو جب تم وعدہ کرو اسے پورا کرو تیسری بار نبی کائنات نے فرمایا جب تمہیں امانہ دی جائے اس میں خیانت نہ کرو چوتھی بات جو آج کے موضوع کے انتابق ہے آقا فرماتے ہیں وَزُو عَبْزَارَكُمْ کائنات کے لوگوں غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا غیر محرم سے پھول بصول کرنا غیر محرم کی بیٹھا کو اٹینڈ کرنا یہ تو دور کی بات ہے پیغمبر فرماتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اپنی نگاہوں میں حیاء پیدا کرو اپنے سطر کی حفاظت کرو یہ کام تم کرو میں محمد تم کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے تو پھول لینا کیسا جائز ہو گیا جب کسی غیر محرم کی طرف ٹکٹکی بار کے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو غیر محرم کے ہاتھ سے چیز لینا کیسے جائز ہو گیا تہتاہے تو غیر محرم کی طرف